جناب اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین آواز زیادہ ہنچی رکھیں آواز سے زیادہ کیا انچی کریں آپ ادھر سے انچی کریں نا ہم نے تو میکسیمم کیا آپ کے لیے آپ کو چاہیے کہ کوئی باپس کریں میکسیمم نے پہنچا تھا آواز رکھا ہوئے جی سلام آپ کے خدمت میں آزر ہیں بھائی کوئی ہیڈ فون بغیرہ نہیں آپ کے پاس ہوت فین لگا دیتے نا کوئی ہیڈ فون لگاؤ بھائی دو بندے ہیڈ فون کیسے لگا ہے سپلٹر ہوتا ہے بھائی میں کیا کیسے کر سا ہوں میرا اس سے زیادہ انچا نہیں ہو سکتا بھائی میں نے جتنا انچا کرنا ہے نا انچا کر لیا اس سے زیادہ انچا کروں تو ناظرین کو میری آواز بہت انچا سنائی دے گا آپ کی آواز بہت کم سنائی دے گا ٹھیک ہے نا آپ کہیں گے پھر آپ پہ ظلم ہوا ہے اوکی حسن صاحب ہم آپ مدد پر حدرہ جو تیہ ہوا تھا وہ کرنا چاہتے ہیں کس نے کہا تیہ ہوا تھا مجھے نہیں معلوم کس نے تیہ کیا آپ کے ساتھ مجھے کچھ معلومات دے گا جو اس نے کہلاتا ہے اسے پوچھئے جس نے ایم دیا ہے اور جاپر صاحب سے پوچھئے جی سر یہ جو جاپر صاحب ہے نا ان کے ساتھ کتنے دنوں سے اور آج آٹھ کا ٹیم دیا پھر سب آٹھ پھر ساڑھے آٹھ علامہ صاحب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ اپنا تعرف تو کرائیں نا آپ کا تعرف کرائیں آپ کا کیا نام ہے کیا اس میں گرامی ہے محمد یا اللہ میرا نام ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر انہ صاحب تشریف فرما ہے ہم جعفر صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یا علی مدد پر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں نے کہا تھا کہ فلان دن یعنی ہفتے والے دن آپ گفتگو کر سکتی ہیں صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر مذہب کا اہل تشریف کا جماعت اسلامی والوں کا بریلوی حضر کا جو بندی حضرات کا ہر ایک کا ایک بورڈ ہوتا ہے بیفادارش ساکلمہ دارش ایسے جس علاقے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر بھی ہوگا کیا آپ قصے کے اہل تشریف کے قصے سے سارے تحصیل ہیں کوئی سند ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ہے میں دکھلانے کے لئے تجار ہوں میں اپنی سندے لے کر آیا ہوں اگر آپ عالم ہیں تو میں آپ سے بات ہوں اگر آپ جاہل ہیں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ مناظر ہے کہ دو آدمیوں کا ایک جاہل ہے علم یا جاہل ہونا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے اب کوئی یہ جیسے دیکھیں محترم اللہ حمد صاحب میں تو آپ کو نہیں جانتا آپ کا نام بھی میں بھول گیا آپ نے نام بتا دیا ساتھ والے کا نام بھی آپ نے بتایا میں نے اچھی طرح سے نہیں سنا اس پروگرام میں جو لوگ کال کرتے ہیں وہ جو مرضی جو سوال کرے ہیں ان کے لئے یہ کلی چھٹی ہے یعنی اگر جعفر صاحب نے آپ سے کہا آپ نے کہا میں یہ آلی مدد علیہ السلام پر بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی کال کرتے ہیں تو انہوں نے اچھا کیا ہے لیکن یہ میرے سے طے نہیں ہوا ہے آپ کہتے ہیں آپ سے طے ہوا ہے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام اوپن ہے اس میں کسی موضوع کی محدودیت نہیں ہے کوئی بھی شخص شیعہ مذہب سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اسلام سے متعلق کوئی سوال کر سکتا ہے جس کی اہمیت ہو قرآن میں سے ہو یا توصل سے ہو یا احمد علیہ السلام کو پکارنے سے ہو تو وہ بات ان کی بالکل صحیح ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ مناظرہ آپ سے طے ہوا ہے مناظرہ طے ہونے کے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہو کہ کال کرنے والا کون ہے عالمی دین ہے کیا کیا اس کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے ساتھ جو ساتھ بیٹھے ہیں بارحال اپنے چینلز اوپر کتے نہیں بتا سکتا کہ آپ مناظرہ کس کے ساتھ ہے مجھے نہیں معلوم یہاں پہ اگر آپ اس کو مناظرہ کا نام دیتے ہیں میرے سرانکوں پر لیکن مجھے میں نہیں جانتا آپ کو کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ کو جانتے ہیں اہل پشی کے کسے مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کسی بورڈ کی شمد ہے آپ کے پاس یہ آپ حضور ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہمارا کسی رکھتنا سوال ہے کہ آپ کسے اہل پشی کے کسے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں خاموش سے پوچھیں میرا نام عمر کیا ہونا ہے پاکستان سے میرا بلک ہے میں آپ نے پاس اپنے بورڈ کی سامیت بھی لے آیا ہوں مدارس کی شمد بھی میرے پاس آپ کیا آپ کے پاس کوئی شمد پر حضور ہے دیکھیں ابھی میں آپ کا سوال کا جواب دینے لگتا ہے آپ کے شاگرد بولنے لگے پھر آپ بولنے لگے تو بات میں وہ ممانعات آگئی تو میں وہی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ آپ نے پوچھا کیا آپ کے پاس سند ہے مدارس میں پڑھنے کی تو جو لوگ شیعہ سسٹم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ شیعہ سسٹم میں جو مدارس میں جو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان کے مدارس کا مجھے نہیں معلوم جو ہمارے جو روایتی حوزے ہیں وہاں جو پڑھے جاتے ہیں میں ایک دو تین جملے کہوں گا آپ تسلی سے سن لیں میری باتوں کو پھر آپ رات کیجئے پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے مواد سے اختلاف کرتا ہوں ان کی طرز عمل سے اختلاف رکتا ہوں میں ان کا بہت ہی زیادہ نخت کرتا ہوں ہمارے جو شیعہ مذہب کے علماء اکرام ہیں ان کو وہ جو پڑھاتے ہیں جو موضوع پڑھاتے ہیں جس طرح پڑھاتے ہیں جن موضوعات کو وہ چوئر پڑھاتے ہیں جن موضوعات کو نہیں پڑھاتے ہیں میں انہیں سب بہت زیادہ میرے تنقیدات ہیں اور میں اس کا بہت شدید مخالف ہوں پہلی بات یہ ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے روایتی مدارس ہیں جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی سنادہ نہیں ہوتی یہ میری بات سن لیں میری بات سن لیں پھر آپ درات کریں جیسے کہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پہ پہلے بی اے کرتے ہیں پھر ایم اے کرتے ہیں پھر آپ پیش ڈی کر لیں پھر دوسرا پیش ڈی کر لیں کسی قسم آپ کو آسانیت ملتے ہیں سرٹیفکیل ملتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کا رواج ہے ہی نہیں وہاں پہ ایک آدمی دس سال پڑھتا ہے پندرہ سال بی سال پڑھتا ہے وہ اس کو کسی قسم کی وہاں پہ نہیں ملتی کسی قسم کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہمارے پاس یہ سسٹم شروع سے نہیں تھا اب جو موجودہ دور میں ہے کچھ سالوں سے ابھی نہیں انقلابی ایران کے بعد کچھ سالوں سے ایران میں کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ وہ بی اے دیتے ہیں ایم اے دیتے ہیں اور پی ایج ڈی بھی دیتے ہیں وہ ایسے مدارس ہیں وہاں پہ لیکن وہ مدارس کی سطح تعلیم بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ اس کا ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے اگر کوئی وہاں سے پی ایج ڈی لے لینا دنیا والے اس کی اتنی عزت بھی نہیں کرتے تو یہ بات ہے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی سند نہیں ملتی لیکن جہاں تک میری بات یہ ہے کہ کیا میں کیا مجھے کیا مجھے یہاں پر نقد میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس کا تو آپ کیوں ادھر آئے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں سرٹیفیکٹ سے کوئی عالم نہیں بنتا سرٹیفیکٹ جالی بھی بن سکتا ہے بہت سارے لوگ ان کو سرٹیفیکٹ ملیں وہ دین کا دفاع نہیں کر سکتے اور بہت سارے ان کے سرٹیفیکٹ چاہے اصلی بھی ہوں وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتی تو ان چیزوں سے یہ ثابت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو میری بات پر میری علمیت پر شک تھا تو ادھر تشریف نہ لاتے تشریف نہ لاتے ادھر اگر اتمینان ہے کہ میں ایک شیعہ محقق ہوں میرے سب گفتگو ہو سکتی ہے مناظر ہو سکتی ہے پھر آپ کو آ جاتے ہیں اگر پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر آئیں سرٹیفیکٹ مانگنے کے لیے تو عرض یہی ہے کہ میں ان مدارس کو مانتا ہی نہیں ہوں میں یہ مدارس یہ حوصات جو ہمارے علماء چلاتے ہیں میں ان کا بڑا شدید منتقد ہوں ان کے مواد درسی سے ان کے طرزیں طرز تدریج سے میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں پھر میں نے ان مدارس میں پڑھے ہیں لیکن ان مدارس میں سند کسی کو نہیں ملتی یہ آپ کے جوال بسم اللہ آپ مکمل ہو گئے جی جی سر تو آپ کی گفتگو میں سمجھا ہے پہلی بات تو میں نے یہ سمجھی ہے بڑی خوش ہی ہوئی ہے اس بات کی کہ ایران کا جام کامز ہے اور تب ہی تو ایران سے صحابہ ایران پا کے بارے میں فتح بھی ہوتے ہیں اور جو قرآن پاک یا صحابہ قرآن کم ان کے رہے یا اہل بیت یعنی اہل بیت مراج متحق کم ان کے رہے ہمارے نزید کو اپتہ کافر ہے دوسری بات مجھے آپ بھی وہ سمجھ یہ سمجھ آئی شاید ہو سکتا ہے میں باتا دے دوسری بات چاہیے کہ آپ کے پاس سند نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں سے نظام کے مخالف ہوں تیسری بات صحابہ زبان سے قرار کر رہے ہیں کہ میں ایک جائل آب اور میری زبان پر گفتگو کر میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرنا میری بات سنے پھر گولنا میری بات سنے گولنا آپ کے آواز کٹ رہی ہے بھائی صاحب علامہ صاحب آپ نے آپ نے جو زبان کہا نیران آپ کے کان سننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کے کان یہ بات سننے کے لئے نہیں آخری بات مجھے یہ سمجھے تو کیا آپ انجینئر کسی دارے میں کار سکتا سنت نہیں آپ کسی ہسپٹل میں جو ہے وہ عودے پہ پہنچ شکتے ہیں جو مردی کہتے رہے ہیں آپ اپنی شیو کو بھی غلط کہہ رہے ہیں عرض کے نظام کو بھی غلط کہہ رہے ہیں ایران کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور صحابت ایران کے بارے میں بات واس ہو کہ صاحب بات واس کر رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھ جائے مردی شاہب ادھر آئے گالی دے رہے ہیں گالی نہ دو میں نے بات کو لے پورے یقین سے کہتا ہوں آم مجھے جسے بلائے میں آنے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ کے شرح کی قرد پہ آپ کی حضرت ہے تب دنیا کی کسی عدالت میں جو شہاب کے بات کو اس کشنا کی قرد پہ بلدی یا غلط ہے آپ میں رہتی نہیں بات سنیں چاہے ٹھنڈی کار کھو کھو پی لی جی ہے آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن بہت ٹوٹ رہی آپ کو میری بات نہیں سنا یہ بات یقینا پکی بات ہے آپ کو میری بات اچھی بھی نہیں لگ رہی اور آپ کو سنا بھی نہیں تھی آپ کا جو سیکٹری ہے اس بجے کٹا میں پھر ایس نے دی آپ نیک کرے آپ نے بیس میسے دی دوسرے میسے چیک کریں اور کتنے بجے نے کہا ہے یا آپ کے مذہب کے لیے یہی کاتی یا کوئی آگے بات کرنی ہے چلی آپ بولیے یا علی مذہب میں کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائی میرے محترم ناظرین یا علامہ صاحب استلال کر رہے ہیں میں انہوں نے ایران کے مطلق بھی کچھ کہا بہت سارے باتیں انہوں نے کہہ دی ان میں سے اکثر یہ صرف میرے لئے نہیں ہے یہ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے یہ کہ آپ کی آواز ٹھوٹ رہی ہے علامہ صاحب آپ کے جملوں کامل ہم تک نہیں پہنچتی آپ نے جو باتیں کیا نا مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کہا بکواز کر رہے ہیں ایران کے بھی ایران سے لوگ آتے ہیں کافر ہوتے ہیں اس طرح کی جملے کہہ دیا آپ نے ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ کی کنیکشن اچھی نہیں ہے اگر کنیکشن اچھی نہ ہو تو مجھے آپ کے بات آپ کا سوال آپ کا استدلال اگر مجھے سمجھ نہ آئے تو میں آپ سے استدلال نہیں کر سکتا تو عرض یہ ہے کہ کیوں یہ آپ کی آواز ٹھوٹ رہی ہے مجھے نہیں اس کا اندازہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا سٹریم ویک ہے کمزور ہے یا مثلا آپ کا مایکروفون میں کچھ خلل ہے سبب کچھ بھی ہے تو ہمیں سمجھ آپ کی بات نہیں آرہی مجھے بہت خوشی ہوگی میں توازو سے کہہ رہا ہوں خود ان کے ساری سے کہہ اس وقت تک آپ تو ہین نہ کریں گالی نہ دیں دلیل میں دلیل مجھے بہت خوشی ہوگی اس موضوع جس کا آپ نے انتخاب فرمایا یا علی مدد علیہ السلام یا کوئی بھی اور موضوع یا صحابہ کے خلاف ہمارے جو عقائد ہیں یا بعض ازواج نبی کے خلاف ہمارے عقائد جو بھی موضوع قرآن میں جو بھی آپ انتخاب کر لیں مجھے پہلے خبر بھی نہ دیں موضوع آپ انتخاب کریں مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ سے بات کرتے ہوئے لیکن ابھی آپ کو کنیکشن اچھا نہیں ہے اب اب آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ ادھر بیٹے ہوئے آپ اپنی آواز سن رہے ہیں جو لائیو وہاں پہ کمرے میں تو آپ کو تو انٹرنیٹ کی طور اپنی آواز تو نہیں سن رہے ہیں آپ اپنے احباب سے پوچھئے اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ کی آواز کیسے آرہی ہے ان کو آپ کی آواز اگر مجھے سمجھ نہ آئے جملے آپ کے مجھے اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے تو میں کیسے آپ کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں گفتگو کر سکتا ٹھیک نا بھائی مجھے نا بھائی طبی ہوگا کہ آپ کی دلیل ہم سنیں گے پھر اس کا رد ہوا تو رد پیش کر یں ٹھیک ہے نا تو آپ ابھی اپنے مایکرو فون کا کنیکشن کا کچھ علاج کر دیجئے وَإِلَّا اگلے دن پھر آپ سے گفتگو سے ہوگی ٹھیک ہے نا اللہ بسم اللہ کر موترم بات اتنی سی ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو سی نہیں آپ ہم نہیں سمجھ جائیں مل بات سنویے آلو سنت والجماعت میں سے آلو سنت جماعت کی مسئلہ پر دنیا کی کسی کونے میں آپ پاکستہ ہی دوں گا ہمیں سمجھ نہیں آرہی ایک بات سنی بات سنی میں آپ دور میں اجازت دوں گا جتنے دن آپ ٹھہر ہیں آلو سنت جتے آپ کی اختلافات ہیں مالکہ مجھے علم ہے کہ آپ عالم نہیں آئیں میں پاس کوئی سمی میں اس نظام کبھی ہوں لیکن اس کے بابا میں فراخ دلی سی کہہ رہا ہوں آپ آئیں جس موضوع پہ آئے آل سنت والجماعت میں سے میں الحمدلللہ آپ کے ساتھ تیار ہوں اور رہوانا چاہیں جس رہ مطالبہ کرتا انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا بات بات سنی میں عزت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو الویدار کروں گا اور میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے میری اور مفتگو آپ کوئی لقصان نہیں جان میں انشاءاللہ آپ کو واپس ایٹن ٹکٹ بھی دوں گا جی آئیے جی جی اب جائیں دیکھیں آپ کسی اچھے فون کا کسی اچھے مایکرو اسی آن لائن پہ مناظرہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں آپ سے مناظرہ ہو جائیں آپ آواز آ رہی ہوگی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی اب جتنے باتیں کی ہیں اس میں سے پچاس فیصد مجھے نہیں سمجھ جائی کیونکہ آپ آواز لیکن سے اپنے لگائیں مجھے ٹکٹ لینے کی ضرورت کبھی تو خیصر طالب رامان صاحب کو چیلنگ کرتے ہیں کبھی آپ کے جو نمیندے جو ہیں وہ مولانا طاول بنیال میں شاہدے ہیں کبھی آپ کے شرح کو چیلنگ کرتے ہیں میری بات سنائی دیں گی انشاءاللہ رہی بات دیکھ شرف میں مناظرہ نہیں کرنا پاکستان مناظرہ کرنا ہے ایک کیمرہ چلے لو ایک سپیکر ایک ماکروفون لے لو آپ پاکستان آنے کی بات نہ کریں ٹھیک نہ آپ کو میرے باتیں سمجھ نہیں کہ میں نے شروع شکر یہ آپ کے بڑھانے کا طریقہ ہے یہ آپ کا ٹرکانے کا طریقہ ہے کہ آپ کا میرے شہی نہیں اللہ صاحب کیا ہے بھائی اینک بھائی تم اپنا نام بتانا ان دونوں کا نام بتانا میں کیا نام دونوں کا ان کا نام کیا محمد زیا اللہ محمد زیا اللہ ہاں ہاں اب آ رہی نا بھائی ساتھ مشکل سے سمجھ ساتھ والے کا کیا نام ہے بچے کا کیا نام ہے اگر میری آواز سمجھ نہیں آرہی آپ ہنس کیوں رہے ہیں ہم میں آپ کی اس حالت پہ ازانس ہیں کیونکہ آپ اپنی زبان سے کر چوئے ہیں محمد زیا اللہ صاحب آب آئی صاحب آپ شل جو دیکھ لو کلپ کلپ دیکھ آپ کی آواز نہیں آرہی ہے آپ آواز ٹھوٹ رہی ہے بھائی مجھے نہیں سمجھ بہرحال بہت مہربانی اللہ صاحب میں آپ کی کال نہیں کرنا چاہتا میں آپ احترام سے اپنا کال خود کار دیں تو اچھی لائن کے ساتھ آجائیں پھر ہم آپ میں آپ کی معذرت کو قبول کر لیا قطن میں نہیں کہتا کہتا میں آپ کی معذرت قبول کر لی جو بھی حضرت کی نہیں بات میری شرح کتنی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو گمران کم بز کم اہل تشیر کو تو صحیح کہ لیں آپ کے تعلق ہے کوئی پورا بھلا کہہ اللہ جانتا ہمیں آپ کی آواز نہیں سمجھ رہی آپ کھٹ رہی آپ کی آواز آپ اچھی لائن سے کھال کر کر ہے اللہ سمجھ سمجھ اللہ